تین سو ستر ٹوٹنے کے بعد پہلا الیکشن بی جے پی کو ملی لڈاکھ سے قراری ہار چھبیس سیٹو میں سے صرف دو تین سیٹے جیت پا رہی ہے بی جے پی وہ بی جے پی جس نے لڈاکھ کو سب کچھ دے دیا اور لڈاکھ کے لوگوں نے بی جے پی کو خوب استعمال کیا اور جب الیکشن ہوئے تو ریزلٹ بتا دیا بی جے پی کو آئینہ دکھا دیا بی جے پی کے جو بڑے بڑے دعوے تھے لڈاکھ میں ترقی کے پانچ اگس دو ہزار انیس کو لڈاکھ کو جمہو کشمیر سے الگ کیا گیا تھا اور اس کے بعد بی جے پی نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ ہم نے لڈاکھ کرگل میں ترقی کی ندیہ بہا دی ہیں آج جب الیکشن کے نتائج سامنے آ رہے ہیں الیکشن کے جب ریزلٹ سامنے آ رہے ہیں تو پتہ لگ رہا ہے کہ لڈاکھ اور کرگل میں صرف کانگرس ہے صرف نیشنل کانفرنس ہے کانگرس اور نیشنل کانفرنس آلائنس میں لڈاکھ میں الیکشن لڈ رہی ہے اور بی جے پی کی وہاں پر زمانتے ضبط ہوگی ہیں بی جے پی کے بڑے بڑے دعوے اور بی جے پی کو یہ قراری ہر لڈاکھ کے لوگوں نے دی ہے کرگل کے لوگوں نے دی ہے وہ لڈاکھ جو تین سو ستر ٹوٹنے کے بعد بی جے پی یہ کہہ رہی تھی کہ لڈاکھ کے لوگوں کی یہ مان تھی اور ہم نے لڈاکھ کو یہ دے دیا ہم نے لڈاکھ کو وہ دے دیا آج پتا چلا ہے آپ کو لڈاکھ نے کیا دیا ہے لڈاکھ کے لوگوں نے آپ کو ریجکٹ کر دیا ہے لڈاکھ کے لوگوں نے کانگرس اور نیشنل کانفرنس کو ایکسپٹ کیا ہے راہل گاندی کچھ دن پہلے صرف گھومنے آئے تھے پوری بائیک رائیڈ کی لڈاکھ کی خوبصورت روڈز پر اور آج لڈاکھ کے لوگوں نے نیشنل کانفرنس کو اور کانگرس کے جو الائنس کینڈیڈز تھے ان کو جتا کر یہ ثابت کر دیا کہ تین سو ستر جو توڑا گیا وہ بھی غلط تھا اور جو بی جے پی کے وعدے تھے جھوٹے وہ بھی جھوٹے تھے آج مجھے لگ رہا ہے کہ اب جمہو کشمیر میں کہیں الیکشن ہوں ہی نہ کیونکہ جمہو کشمیر میں بھی بی جے پی کی زمانتیں ضبط ہوں گی جمہو کشمیر میں کشمیر تو بھول جو کنس رجوری تو بھول جو جمہو میں بھی بی جے پی کی لیڈرز کی زمانتیں ضبط ہوں گی اس کی ایک جھلک آج لداخ کے لوگوں نے بی جے پی کو دکھائی ہے ابھی بھی کچھ نہیں بگڑا ابھی بھی ٹائم ہے آرٹیکل تین سو ستر واپس دے دو جمہو کشمیر کی سٹیٹھ ہڈ واپس دے دو یہ جمہو کشمیر کے لوگ جو پریشان ہیں جو چار سال سے انتظار کر رہے ہیں کہ کب الیکشن ہوں اور ہم ووٹ ڈالیں لداخ کے لوگوں نے آپ کو جواب دے دیا یاد رکھو جمہو کشمیر کے لوگ بھی آپ کو اسی طریقے سے جواب دیں گے ووٹ کی طاقت سے لداخ کے لوگوں کو میرا سلام جنہوں نے اس طریقے سے مل کے بی جے پی کو لخنپور سے پار کیا ہے اور کانگرس نیشنل کانفرنس کے الائنس کو وہاں سے جتا کر یہ ثابت کیا کہ بی جے پی کا نام و نشان جمہو کشمیر لداخ میں کوئی لینے والا نہیں ہے